میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول سبق نمبر ایک اسوہ حسانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پیراگرافز کی سیاکو سبا کے حوالے سے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے عزیز طلبہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسا سیاکو سبا کے لیے پیراگراف لکھایا جائے گا اور ایسے تشریح طلب نکات بتائے جائیں گے کہ اس پہلے سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف اگر بورڈ میں سیاکو سبا کی تشریح کے لیے پوچھا جاتا ہے تو آپ یہی سیاکو سبا اور یہی تشریح طلب نکات اس پیراگراف کی تشریح اور سیاکو سبا میں لکھ سکتے ہیں تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ بورڈ میں یہ سوال نمبر تین ہوگا اور اس کے عبارت کچھ یوں ہوگی کہ درزیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی سیاکو سبا کے حوالے سے تشریح کیجئے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں عزیز طلبہ یہ کل پندرہ نمبر پر مشتمل سوال ہوگا اس کے نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہوگی کہ سب سے پہلے آپ مصنف کا نام لکھیں گے جس کا ایک نمبر ہوگا اس کے بعد آپ سبق کا عنوان لکھیں گے اس کا بھی ایک نمبر ہوگا اس کے بعد آپ سیاکو سباک لکھیں گے جس کے تین نمبر ہوں گے عزیز طلبہ سیاکو سباک کیا ہوتا ہے کیسے لکھتے ہیں اور اس میں کن کن امور کا خیال رکھا جاتا ہے اس پر اس سے پہلے ایک لیکچر میں مفصل گفتگو کی جا چکی ہے آپ کو آئی بٹن اور ڈسکریپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ وہ لیکچر ضرور دیکھ لیجئے گا اور پھر آخر میں آپ تشریح کریں گے جس کے کل دس نمبر ہوں گے یوں پندرہ نمبر پر مشتمل یہ سوال بورڈ میں آئے گا آئیے اب لیکچر کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ چونکہ بورڈ میں یہ سوال نمبر تین ہوگا اس لئے آپ سب سے اوپر سوال نمبر تین لکھیں گے پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بورڈ میں دو پیرا گراف دیا جائیں گے ان میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہوگی لہٰذا ان پر علف یا بے جز لکھا ہوگا آپ ان میں سے علف یا بے لکھیں گے میں نے یہاں پر علف لکھا ہے اس کے بعد آپ سبق کا عنوان لکھیں گے جو کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر آپ مصنف کا نام لکھیں گے جو کہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد آپ یہ سیاک و سبا کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے نیچے یہ پیرا گراف لکھ دیں گے جو ابھی آپ کی سکرین پر ظاہر ہوگا مصنف لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق دار صرف وہی ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امیر و غریب، فاتح اور مفتوح، آقا اور غلام معلم و متعلم، عابد اور ظاہر، نیز ہر ایک کے لیے عملی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری، دائمی اور عالمگیر رہنمائی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور پیروی ضروری ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا آئیے اب تشریف طلب نکات ملاحظہ کیجئے عزیز طلبہ، تشریف طلب پیراگراف سبق اصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے یہ سبق سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے خطبات مدراز سے ماخوز ہے یہ خطبات آپ نے اکتوبر اور نومبر انیس سو پچیز میں مدراز کے لولی حال میں ہفتہ وار دیئے تھے یہ خطبات انگریزی مدرسوں کے طلبہ اور عام مسلمانوں کے لیے تھے ان خطبوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلووں کو اجاگر کیا گیا تھا علامہ سید سلمان ندوی کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دیئے گئے یہ خطبات مربوط کتابی شکل میں انیس سو چھبیز میں شائع کیے گئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلووں پر دیے جانے والے آٹھ خطبوں میں سے بعض خطبوں میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے انبیاء کی سیرتوں سے مقابلہ اور موازنہ پیش کیا گیا ہے ان آٹھ خطبات کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے نمبر ایک انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے نمبر دو عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نمبر تین سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی پہلو نمبر چار سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت نمبر پانچ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت نمبر چھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملیت نمبر ساتھ اسلام کے پیغمبر کا پیغام اور نمبر آٹھ ایمان اور عمل عزیز طلب اس کتاب کا ایک وسط یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے بعض خطبوں میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے انبیاء کی سیرتوں سے مقابلہ اور موازنہ بھی کیا گیا ہے عزیز طلبہ شامل نساب مضمون خطبات مدراز میں سے پانچمیں خطبے سے لیا گیا ہے جس کا عنوان اصل کتاب میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت ہے عزیز طلبہ اس خطبے کا مقصد انگریزی کالیجز میں پڑھنے والے مسلمان طلبہ کے لیے دین اسلام سے رغبت پیدا کرنا اور خاص طور پر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے پیش کرنا تھا اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے نبی اور انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور پھر مسلسل نبی اور رسول آتے رہے یہاں تک کہ سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لولاکا لما خلقت الافلاکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں یعنی کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا عزیز طلبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے کسی کو صرف دعائیں اور مناجات سکھانے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا تو کسی کو صرف فقہی مسائل یعنی روزمرہ کے مسائل سکھانے کے لئے مبعوث کیا گیا کسی نے اگر صرف عقائد پر زور دیا تو کسی نے گزشتہ اقوام کی تاریخ اور انجام بتا کر اپنے قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے چونکہ نبوت و رسالت کی تکمیل کر دی لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ضرور ہیں نبوت و رسالت کی تکمیل کا اعلان ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بھی فرمایا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دن مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا چنانچہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اسی طرح کتابِ ہدایت قرآنِ مجید کے بعد اب کوئی کتاب بھی نہیں اتاری جائے گی چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع تعلیمات عطا کی گئی ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے جسمانی افعال بلکہ روحانی قلبی اور ذہنی افعال میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اخروی نجات حاصل کر سکتے ہیں ہر طبقہ انسانی کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں کہ دنیا کے ہر طبقے کے لوگ خواب و امیر ہوں یا غریب بادشاہ ہوں یا گدہ حاکم ہوں یا محکوم فوجی ہوں سپہ سالار ہوں عدالت کے قاضی ہوں یا رات کے عابد و زاہد استاز ہوں یا شاگرد بیویوں کے شوہر ہوں یا اولاد کے باپ غرض ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک واحد ہستی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے بہرمد ہو کر اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو خوبصورت منع سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے جسمانی افعال مثلا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کھانے کھلانے احسان کرنے اور احسان لینے میں بھی صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عملی ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں عزیز طلبہ اسی طرح ہم اپنے ذہنی اور قلبی جذبات مثلا غصہ پیار کامیابی ناکامی خوشی غمی صبر شکر توکل ایسار جود و سخا غرض ایک ایک عمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مستفید ہو سکتے ہیں کیونکہ کائنات کی یہ واحد ہستی ہے جس میں تمام کے تمام اصاف حمیدہ جمع کر دیا گئے ہیں اسی لیے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ اردو ترجمہ ان کا کسی نے کیا خوب کیا کہ جہاں میں ان سے شہرا ہے نہ ہے خنداجبین کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سے حسین کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں اور عزیز طلبہ سب سے بڑھ کر تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے رضا کے حصول کا واحد ذریعہ بتا کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق حسنہ پر تصدیق کی مہر لگا دی اور فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اورو انٹرمیڈیٹ سالے اول سبق نمبر ایک عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختباسات کی سیاک و سباق کے حوالے سے تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اصباق کی طرف بڑھیں گے تب تب کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ